اچھا جو علماء اپنے علم کو چھپا کے رکھتے ہیں ان کی کوئی سزا وزا ہوگی ان کے قیامت تالے دیں گے یا وہ اللہم یہاں چھوڑ دیں گے چلو بھی کوئی بات دیں گے انہوں نے بتایا ہے انہوں نے براؤں گا علم جو ہے وہ پیلنے سے بڑھتا ہے اس کے اندر برکت آتی ہے اور اس کے اندر ایک روحانی سکو اور ایک سپریچول جو ہے انسان کو ملتا ہے جب وہ علم کی ترسیل کرتا ہے یہ بلکل بہت زیادہ ضروری ہے اللہ کے پیغامت صاحب فرمایا ہے کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو مجھ سے وہ لوگوں تک پہنچا اور اللہ کے پیغامت صاحب ان شخص کے لئے دعا کی ہے کہ مجھ سے کوئی بات سنے وہ ظاہر ہے اللہ کے پیغامت صاحب تو علم کے شہر تھے علم کے خزانت ہے تو مجھ سے کوئی بات سنے اور دوسروں تک پہنچائے تو اس کے لئے خصوصی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترطازہ رکھے تو یہ تو بہت زیادہ بنیادی چیزیں ہیں تو علم کو چھپانا تو بہت بڑی جرب ہے علم کی ترسیل ہونی چاہیے اس سے آپ اللہ کا قرب حاصل کریں گے علم کو پھیلائیں اس سے آپ اللہ کے پیغمبر کے اس دعا کے مستحق بن جائیں گے یہ بہت ضروری ہے تو پھیلاؤ تو ہو رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علم کے زمانے میں انٹرنیٹ بھی نہیں تھا فیس بک بھی نہیں تھا یوٹیوب بھی نہیں تھا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے اسلام میں سرے سے اس چیز کی تقسیم ہی نہیں ہے کہ یہ دنیای علم ہے اور یہ دینی علم ہے یہ دینی اور دنیای کی تقسیم اسلام کے علاوہ دوسرے عدیان میں تو ہو سکتے ہیں اسلام میں نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں مثلاً لوگ جو ہیں حکومت کو آپ تو یورپ اور امریکہ گمیں اس کو ایک دنیای کام سمجھتے ہیں اسلام اس کو فرضیہن سمجھتا ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت سمجھتا ہے خلفائی راشدین کا طریقہ سمجھتا ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے پیغمبر سے سمجھتا ہے جو حالال رزق کمانا ہے حالال رزق دنیای کام ہے آپ رزق کمان رہے ہیں روٹی کمان رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں یا آپ بزنس کر رہے ہیں لیکن اسلام نے اس کو عبادت کرر دیا ہے اور جو رزق حالال کے لیے کوشش کرتا ہے جو جہد کرتا ہے اسے بعض جوگوں پر مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ دیا گیا بہت بڑی اہم چیز ہے اسلام میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے دینی اور دنیای کے جو دنیای کام ہیں وہ عام لوگوں کی نظروں میں یا دوسرے لوگوں کے وہ اسلام کے اندر اگر اسے اللہ کی بتائی ہوئے طریقے اللہ کے پیغمبر صاحب کے طریقے مطلب کی جائے تو وہ بلکل این دینی کام بن جاتے ہیں اس لئے اسلام میں تو دینی اور دنیا علم کی تقسیم نہیں ہے اسلام میں علم کا تصور یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے رب کی عرفان اور پہچان ہونی چاہیے رب کے طریقوں کا ان کے احکامات کی پہچانہ اور عرفان ہونی چاہیے اور پھر دنیا آپ کے لئے ہے یہ ساری کائنات آپ کے لئے اللہ تعالی نے بنائی اس کو مسخر کرلو اس کی قوت اور طاقتوں کو اپنی تصررت میں لاؤ اور ان قوت اور طاقتوں کو انسانیت کی فلاو بہبوت کیلئے استعمال کرو اسلام کا تصور تو یہ ہے اسلام کا تصور تو یہ ہے اس لئے اسلام میں دینی اور دنیای علم کا ایسے کوئی تقسیم نہیں ہے اور اسلام ایسے کسی تفریق کا قائل نہیں ہے